نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستو موڈی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہتپون خبر کی اپڈیٹ ٹکل کر آ رہی ہے جس کی ستھیک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو کیندر کے اس قانون کے بعد کسانوں کو نہیں مل سکے گی مفت بجلی سبسیدی ختم کرنے کی ہو رہی ہے تیاری جی ہاں کسانوں کی کرشی لاغت کم رکھنے کے لیے اتر پردیش راجستان پنجاب ہریانہ سمیت کئی راج اپنے کسانوں کو لگ بگ مفت بجلی اپ لفظ کراتے ہیں لیکن فششگیوں کا کہنا ہے کہ اسیمیت مفت بجلی دینے سے اس کا درپیوگ بڑھتا ہے اور اس کے کارن بجلی کمپنیوں کو گھاٹا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اگر اسے روکا نہیں گیا تو آنے والے سامنے میں گم بھیر بجلی سنکھٹ پیدا ہو سکتا ہے نئی پرستاویت بجلی نیتی میں اس کے درپیوگ روکنے کے لیے کسانوں کو ڈائریک بینفیٹ ٹرانسفر کے ذریع بجلی سبسیدی دینے کا سجھاو دیا گیا ہے ویسے دوستو آپ کی کیا رہا ہے کسانوں کو بجلی سبسیدی کے پیسے سرکار کو ان کے کھاتے میں دینے چاہیے یا پھر بجلی ہفری کر دینی چاہیے نیچے کامن کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو چین کو ملے گا قرارہ جواب بورڈر پیٹ بھارت میں کی سب سے خطرناک نربحہ مسائل تینات جی ہاں لائن اف ایکچول کنٹرول یعنی کی لیسی پر جاری تناؤں کے بیچ بھارت کی سینے طاقت کو اور مضبوطی ملے گی بھارت نے سیما پر نربحہ کروز مسائل کو بھی تینات کر دیا ہے یہ مسائل ایک ہزار کلومیٹر تک مار کرنے میں سکشم ہے نربحہ مسائل تبت میں چین کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے میں سکشم ہے پانچ مہینے سے زیادہ سمیس میں بھارت اور چین کے بیچ تناؤں کی ستی بنی ہوئی ہے کئی جگہوں پر دونوں دیشوں کی سینائیں آمنے سامنے ہیں ایسی سیتی میں بھارت نے سیما پر اپنی سب سے بھروس مند مسائل کو تینات کیا ہے اس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر کی ہے اس مسائل کی شمطہ امریکہ کی پرسید ٹوم ہک مسائل کے برابر ہے یہ مسائل بنا بھٹ کے اپنے نشان پر اچوک مار کرنے میں سکشم ہے نربحہ کروز مسائل کو بھارت میں ہی ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو اب موبائل کو سرکشت کرنا ہوا آسان نہ رہے گا ٹوٹنے کا ڈر اور نہ رہے گی چوری کی ٹینشن جی ہاں آج کل موبائل چوری ہونا یا گم ہو جانا عام بات ہو گئی ہے آئے دن اس طرح کے کیس سننے میں آتے رہتے ہیں فیسٹیف سیزن کے آتے ہی اس طرح کی گھٹنائے زیادہ ہو جاتی ہیں فیسٹیف سیزن میں مارکٹ جب ہم شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے بڑی سمسیہ فون کے ٹوٹنے چوری ہونے یا کھو جانے کی بنی رہتی ہے اس طرح کے حادثی کی وجہ سے یوزرز کو تگڑا نقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اپنے فون کا انشورنس کروالیں تو ایسے حادثی سے ہونے پر بھی آپ کو چندہ کرنے کی صورت نہیں ہوگی حالانکہ فون کے گم ہونے کا دکھ تو ہوتا ہے پر نقصان نہیں ہوتا بتا دے کی موبائل انشورنس بھی آپ کے لائف انشورنس ہیلتھ انشورنس کار انشورنس جیسا ہی ہوتا ہے اس میں آپ اپنے فون کا کسی کمپنی سے انشورنس کروا سکتے ہیں جس کے لیے کمپنی آپ سے ایک تیرہ قم لیتی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو فون کو سرکشہ دیتی ہے جیسے اگر فون کھو جائے چوری ہو جائے یا ڈیمیج وغیرہ ہو جائے تو کمپنی آپ کو ایسی استطیق میں بھکتان کرے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ناک کے ذریعے کرونا ویکسین دینے کی تیاری جانی کیسے ہوگا کرونا ختم جی ہاں کوویڈ نائنٹین کے معاملے بڑھنے کے ساتھ ہی ویکسین کی ضرورت بڑھتی چلی گئی ہے علاقہ دیشوں میں تین سو زیادہ ویکسین کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس میں سے ادھی تر ویکسین انجیکشن کے شفل میں دی جانے والی ہیں حالکہ کچھ ویکسین ایسی بھی ڈیولپ کی جا رہے ہیں جن کو ناک کے ذریعے شریر میں پرویش کر آیا جا سکتا ہے انہیں نوزل یا انٹراجنل ویکسین کہتے ہیں کرونا اکثر ناک کے ذریعے انٹری کرتا ہے سائنٹیز کا ترک ہے کہ جن ٹیشیوز سے پیسوجین کا سامنا ہوگا انہی ٹیشیوز میں ایمیون رسپانس ٹریگر کرنا اثر دار ہو سکتا ہے دوسرا ترک جو نیزل سپری کے پکش میں کیا جاتا ہے وہ ایک بڑی آبادی کو انجیکشن لگوانے سے ڈر لگتا ہے ساتھی اس طرح کی ویکسین کو بڑے پیمانے پر پرویش کرنا آسان ہوتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ریلوے میں جوب دلانے کے نام پر ہو رہی ہے تھگی ریل منطرالے نے کیا الیرٹ جی ہاں کرونا کال میں لوگ نوکری آ جانے سے پریشان ہے اور اسی بیچ ریلوے میں نوکریوں کے نام پر یو اٹھگی کے شکار ہو رہے ہیں اب بھارتی ریلوے نے نوکری کے نام پر ہونے والی تھگی کو لے کر الیرٹ جاری کیا ہے اس کے علاوہ فرضی وارہ کرنے والوں کی شکایت کرنے کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے ریل منطرالے نے ٹویٹ کر کہا کہ فرضی نوکری دینے والوں کی شکایت کرنے کے لیے 182 ڈائل کریں ریلوے میں جوب دینے کے نام پر تھگی کرنے والوں سے بچیں ریلوے میں نوکری دینے کا آپ کو کوئی بھی لبہامنا آفر دیتا ہے تو آپ اس کی طورت شکایت کریں ساتھ ہی ریلوے میں نوکری سے سمدھت صحیح جانکاری کے لیے آر آر بی کی آدھیکاری کو ویب سائٹ www.rrcb.gov.in پر جائیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو امریکہ تیس تیس گارڈین ڈرون خریدے گا بھارت چین کی ہر حرکت پر رکھی گا نظر جی ہاں پوری لداخ میں واسفک نے انسان رکھا پر چین کے ساتھ جاری تناؤں کی بیچ بھارت اب ایکشن کے موڈ میں ہیں چین کے حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے بھارت اب امریکہ سے تیس ایم کیو نائن بی گارڈین ڈرون خریدے گا اس میں ایل ایسی پر چین کی ہر حرکت کو سمیں رہتے بھاپا جا سکتا ہے جلدی اس ڈرون سے جڑی خرید پرستاؤ رکشہ منتری راجنجر سنگھ کی اگوائی والی رکشہ خرید پریشت میں پیش کیا جانے والا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت اپنے موجودہ اسرائیل ہیرون بیڑے کو بھی سیٹلائٹ کامیونکیشن ڈیوائس کیس جلیے اور مضبوط کر رہا ہے دراصل چین کے ساتھ سیم اپر بڑتے تناؤں کو دیکھتے ہوئے بھارت اپنی رکشہ خرید کو تیز کر رہا ہے ویپن سسٹم اور لے کر مسائل ٹکنالوجی تک بھارت میں ہی ڈیولپ کرنے کو پراتھ مکتہ دی جارہی ہی ضرورت کے مطابق کچھ ہتیاروں کو ویڈیج سے بھی خریدا جا رہا ہے جلدی امریکہ سے تیس گارڈینس ڈرون خریدے جائیں گے تاکہ چین کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا سکے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اس دیوالے کوڑے کی بجلی سے جگمہ گائے گی دلی کچھرے کی سمسیا سے ملے گا چھٹکارا دلی کے غازیپور سبزی منڈی میں کچھرے سے بجلی بنانے کے سینطر کی شروعات ہو گئی ہے مرغا منڈی میں اس ویسٹ ٹو پاور پلانٹ میں روزانہ لگ بھگ پندرہ ٹنڈ کولے کی خپت ہو سکے گی جس سے لگ بھگ پندرہ سو یونٹ بجلی کا پرتی دن اتپادن ہو سکے گا اس کو اپیوگ منڈی کی ضرورتوں کے لیے کیا جائے گا اس طرح کے پلانٹ لگانے سے ایک طرح سے تو کچھرے سے مکتی ملے گی وہیں اس سے بجلی کا اتپادن ہوگا جو لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت آوشک ہے بعد میں اس پلانٹ کی شمطہ بڑھانے اور دلی میں کئی ان جگہوں پر بھی کچھ نئے پلانٹ لگانے کی یوج نہ بنائی جا رہی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو سردی خاصی چھوڑیے اب اس انگ کے لیے کال بن رہا ہے کرونا کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے اور اب کرونا سائلنٹ ہو کر شریر کی ایک ایسے انگ پر اثر ڈال رہا ہے جس سے ہم ابھی انجان ہیں کرونا ٹھیک ہوئے مریضوں کے چاہے کسی انگ پر اثر نہ ڈالے لیکن یہ پیپڑوں کے لیے جان لیوہ بن رہا ہے چاہے آپ میں کرونا کے لکشنر دکھائے دیں یا نہ لیں لیکن کرونا سائلنٹ کلیر بن کر آپ کے پیپڑوں کو اندر سے اندر ختم کر رہا ہے ہیلتھ ایکسپرٹ بھی یہ صلاح دیتے ہیں کہ آپ کو چاہے شریر میں تھاکان کمزوری سردی دکام جیسے لکشنر نہ دکھائے دیں لیکن اگر آپ کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے پیپڑوں کی جانچ کروانے چاہیے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے ایسے کئی راجے ہیں جہاں ایسے ہی کیس سامنے آئے ہیں جہاں لنگز انفیکشن روگیوں کی سنکھیا میں تیزی سے وردی ہوئی ہے اگر آپ کرونا سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور اگر آپ کا ٹیسٹ بھی نیگیٹیو آ رہا ہے لیکن اس لیے ٹھیک ہونے کے بعد سیٹسکین ضرور کروائیں اس ایک آفشن سے ہی آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کرونا کہیں اندر ہی اندر آپ کے پیپڑوں کے لیے کال تو نہیں بن رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کھانے کی تیل کی بڑتی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے ایکشن میں آئی سرکار اٹھایا بڑا قدم جی ہاں تیل کی جیب پر بوجھ بڑھا رہی ہے لیکن کھانے تیلوں کی بڑتی ہوئی قیمتوں کو لے کر گروپ آف منسٹرس نے چنتہ جتائی ہے ستروں کے مطابق گروپ آف منسٹرس نے قیمتیں قابو میں کرنے کے لیے قدم اٹھانے کے نردیش دی ہیں اس کے لیے سرکار کئی وکلپ پر بیچار کر رہی ہے تیلوں کی قیمتیں پچھلے سال کے مقابلے تیس سے پیتیس فیصدی زیادہ ہیں سرسوں کے تیل کے بھاؤ 160 روپے پرتی کلو کے پار پہنچ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی بھاؤ میں اور بڑوتی ہونے کی آشنکہ ہے پچھلے سال سرکار نے پام آئل کے آیات پر روک لگا دی تھی جس سے اس سال پام آئل کا آیات 14 فیصدی گرا ہے جس کا اثر بھاؤ پر صاف دکھ رہا ہے ستروں کی مانے تو تیلوں کی بڑتیوی قیمتوں پر لغام لگانے کے لیے سرکار تین چار وکلپ پر بیچار کر رہی ہے پہلے وکلپ کے تحت سٹی سی اور ایم ایم ٹی سی کے ذریعے تیلوں کا آیات کرنے پر بیچار کیا جا رہا ہے سٹی سی اور ایم ایم ٹی سی امپورٹ ڈیوٹی کم کی جا سکتی ہے سرکار ٹیریف کو کچھ وقت کے لیے فریز بھی کر سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار ہر 15 دنوں بعد ٹیریف کی سمکشہ کرتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو مہنگا ہونے والا ہے ٹرین سے سفر کیابنٹ یوزر چارج کو جل دے سکتی ہے منظوری جی ہاں ٹرین سے سفر کرنے والوں کو اب ٹکٹ پر زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں ریلوے کے نئے نیم کے بعد ٹکٹ مہنگا ہو سکتا ہے دراصل انڈین ریلوے بھی اب ایئرپورٹ کی طرح ریلوے سٹیشن پر یوزر چارج وصولنے کی تیاری کر رہا ہے سوتروں کے مطابق اگلے مہینے موڈی کیابنٹ ریلوے یوڈی ایف کو منظوری دے سکتی ہے حالکہ یہ چارج روات میں کچھ اسٹیشن پر ہی وصول آ جائے گا یوزر سٹارج ٹکٹ کی راشی میں جوڑا جائے گا چارج جڑنے سے آپ پر ٹکٹ تھوڑا مہنگا ہو سکتا ہے سوتروں کے مطابق روات میں دس روپے سے لے کر پیتیس روپے تک یوڈی ایف چارج لاغو ہو سکتا ہے یہ الگ الگ شرنی پر الگ الگ یوزر سفیس لاغو ہوگی سوتروں کے مطابق پانچ کیٹیگری میں یوڈی ایف لاغو ہو سکتا ہے سب سے زیادہ ایسی فرز پر لاغو ہوگا جب کیسلی پر سب سے کم ہوگا اور اگلی بڑے خبر کی بات کرے تو عام آدمی کے لئے خوشخبری افغانستان سے پیاز خریدی کی سرکار جانی کتنے کم ہوں گے دام جی ہاں عام آدمی کو راحت دینے کے لئے کہ ان سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے آج بڑھتے پیاز کے لیٹس سے عام جنتہ کافی پریشان ہیں اس سمسیہ کو دیکھتے ہوئے سرکار نے ایک لاکھ ٹرن پیاز امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سرکار کے اس قدم سے پیاز کی اوچھی قیمتوں میں عام جنر کو راحت ملے گی بتا دیں کہ یہ پیاز افغانستان سے خریدہ جائے گا سرکار کے پلان کے مطابق ہر دن دیش میں چار ہزار ٹرن پیاز بھارت آئے گا فیلحال اس سمیہ دیش میں پیاز کی خدرہ قیمت لگ بگ پچھتر روپے کلو کے پار ہے ایسے میں قیمتوں پر نینترن رکھنے کے اور مانگ کو پورا کرنے کے لیے سرکار نے پیاز امپورٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پیاز کی بڑتی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کئی طرح کے قدم اٹھا ہے جس کے بعد دیش کی راجدھانی دل لیم ممبئی اور چیننے جیسے بڑے شہروں میں پیاز کے بھاؤں میں دس روپے پرتی قیلو تک کی گراورت دیکھنے کو ملی ہے دوستو آج کی بڑی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھیک جانکاری مل سکے